موسیقی گیسٹ رہے ہیں جس میں ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں آج ہم لوگ یہاں پر اور ہم ان کو اپنے ساتھ کیونکہ وہ ہماری ہر خوشی میں اپنے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم بھی ایزا پاکستانی ہونے کے ثبوت دیتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جنہ کی سالگرہ کو مل کے ہی سالبریٹ کریں تو میں ملواتی ہوں ایک ایسے پرسن سے کہ جس طرح ہم اپنے مذہبی تیوار کو بڑے ہی مقدس سمجھتے ہیں تو پاکستان میں ان کا ایک ایسا مقدس پلیس ہے جس کو وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کو بالکل فری جیسے بلتے ہیں فریڈم ہے آزادی کے ساتھ وہ وہاں جا کے جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور یہ ان کی پھر میں سچ کہوں ان کے دل سے ہم ہمارے پاکستانیوں کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ کیا ہے میں یہاں پر موجود ہیں میں ملواتی ہوں اور یہاں پر موجود ہیں سردار امر سنگھ چیئر میں نے پاکستان خالصہ سک کمیونیٹی سے سک کونسل سے سر کیسے آپ ٹھیک ہے آج میں نے جو بات کی بڑے آپ کو پہلے تو قائد اضم محمد علی جناح کی میں مبارک بات پیش کرتی آج ان کی سانیہ رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہوں اور ساتھ میں آپ بات کیجئے آپ کو ویلکم کرتی گوڈ مورننگ بچ سبی میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ دھنے واد آپ نے اتنے حسین موقع پہ آپ نے اپنے چینر کے اوپر اتنا حسین گلدستہ سجایا اور یہی حسلی پاکستان ہے جو آج اس چینر پہ بیٹھ ہے جو ہمارے قائد کا بھی ایک میسیج تھا پاکستان کو آزاد کرنے کا جو ان کا ایک گرب اور ان کا جو ایک فکر وہ آج آپ نے یہاں پہ کٹھا کر کے جو ہے یعنی دنیا کے اندر دکھا دیا یہی حسلی پاکستان ہے اور قائد اعظم محمد علی جینا کی ہم جتنی بھی تاریف کرے میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم ہے کیونکہ تاریف تو ان کی کی جاتی ہے جو یعنی کبھی کبار کسی کی تاریف ہو تو وہ تاریف سنتے میں بھی اچھی لگے پر یہ قائد اعظم کی تاریف تو جو ہے ہم یعنی ہم یعنی گزر بھی جائے گے تو ہماری آنے والی نسلے بھی ان کی جتنی تاریف کرے جیسے میرا نام امر ہے تو اس طریقے سے قائد اعظم بھی ان کی تاریف ہمیشہ امر رہ گی ان کی تاریف جو ہے ہم جتنی بھی کرے وہ کبھی گھٹ نہیں سکتی تو کیونکہ قائد اعظم نے ہمیں یہ ملک دے کے اور اس ملک کو آزاد کروا کے آج جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے پورے ملک کے جیسا یہ ملک پاکستان جیسا اور پاکستان جیسا قائد میں نے دنیا بھر میں کہیں نہیں دیکھا کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں اقلیت برادری اپنے مذہبات اپنی رسموں کو کس طریقے سے جو ہے یعنی سیلیبریشن کرتی ہے اور جو ہے اپنی عبادت گاؤں کو جو ہے اور اپنے ایونٹ کس طریقے سے جو ہے آزادی سے جو ہے یعنی سیلیبریشن کرتی ہے کیونکہ یہی حصلی ایک پیغام ہے یہی حصلی ایک میسیج ہے اور اسی طریقے سے وہ سکھ قوم کے لیے تو خاص طور پر پاکستان کی دھرتی جو ہے وہ سجدہ نواز ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ ہمارے پہلے بانی بابا گر نانک کا بھی جنم اس دھرتی کے اوپر ہوا پاکستان ننکانہ صاحب کے اندر کیونکہ سکھ قوم کے لیے یہ دھرتی جو ہے سجدہ نواز ہے اور جو ہے یعنی سکھ قوم اس دھرتی کو جتنی بار بھی جو ہے مطح ٹے کے چمہ ان کے لیے کم ہے کیونکہ ہمارے گروہ کا بھی جو ہے یعنی جنم اس دھرتی کے اندر ہوا ہے اور یہی اصلی پاکستان کا ایک کھل دستہ ہے آپ دیکھیں نارووال کرتارپور ایک یعنی زیتی زاد کی ایک مثال ہے نارووال کرتارپور جس طریقے سے یعنی کولیڈ راؤم باجوا صاحب نے اور گورنمنٹ نے جس طریقے سے نو مہینے کی کمیٹمنٹ کے اندر پانسو پچاسوے جنم دن کے موقع پہ گروہ نانک کے پانسو پچاسوے جنم دن کے موقع پہ سکھ قوم کے ہینڈ آور کیا پورے نو مہینے کے کمیٹمنٹ پہ تو یہی حصلی پاکستان کا یہی حصلی قائد اعظم کا خواب تھا اور یہی حصلی پاکستان کی زیدودہ ہے ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے چھوٹی سے بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ